اسلام علیکم دوستو اس نیجلی بات کر رہا ہوں دوستو آج یہ ہمارے پاس ایک اوپو کا ممبائل ہے اس کے اوپر ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ آج کے لئے ایک بڑا فارج بھائی کومن آیا گا ہے اور کافی سارے دوست چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ فارج کیا یہاں پہ جا رہا ہوں میں اس کے میوزک پلیئر کے اندر اور یہاں سے میں میوزک اس کا پلے کر رہا ہوں اور یہ ساون مرہا پلے ہو گیا تو والیم اس کا دیکھتے ہیں کہ والیم اس کا کتنے ہیں تو والیم اس کو میں فل کرتا ہوں تو والیم اس کا الموس فل ہے تو اب اس کی ساؤنڈ کی آواز نہیں آ رہی جبکہ بالکل قریب کروں گا اگر سپیکر کے قریب کروں گا آپ کو اگر آواز آئے مائی کے اس آواز کیچ کر لے تو میں یہاں پہ چیک رہتا ہوں آپ کو تو بالکل قرآن کے ساتھ لگا کر سنو تو اس کی ساؤنڈ آتی ہے ٹھیک ہے اور بہت کم ساؤنڈ آ رہی ہے اس کی اور اس کا رنگر بھی چینج کر کے دیکھ کلیر کسٹمہ نے کسی اور کو بھی چیک رہا تھا اس کے اندر فالٹ کیا ہے اور یہ لیٹس مادل کے اندر بھی یہ مسئلے آ رہے ہیں ان فینکس کے بھی آ رہے ہیں اصل میں اس کی اس طرح کی آواز کام آنے کی کئی مجوہات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سیٹ کے اندر کیا فالٹ ہے وہ میں آپ کو پیپیر کر کے دکھاؤں گا آج ٹھیک ہے ابھی دوستو میں نے یہ مایکروسکوپ کے اندر رکھا ہے موبائی میں نے جو بورڈ ہے یہ اس کی آرڈیو ایمپلی فائر آئیسی ہے یہ آوٹ پوٹ ہے اور یہ انپوٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اب اس کے انپوٹ کے اوپر انہوں نے دو پوائنٹ دیئے ہیں لیٹس چینجل نہیں دیا انہوں نے ایک پوائنٹ دیا انہوں نے جو لیٹس چینجل کو انہوں نے نیگیٹیف دیا جو کہ گراؤنڈ ہو گئے یہاں پر نیگیٹیف کی فرکونسی لے کر آ رہا ہے اور یہ پلاس کی فرکونسی یہاں سے ان ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا فرکونسی چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر فرکونسی جو ان ہو رہی ہے ہماری کوڈیک سے اس کا کوڈیک میرے ہی حال سے یہ اوپر لگاوا ہے یہ چھوٹی آئیسی جو یہ اس کا کوڈیک ہے ٹھیک ہے یہ والا تو اور یہ اس کا آرڈیو کو ڈیک تھا اور یہ اس کا آرڈیو ایمپلی پھائی رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کا انپوٹ جو ہے آرڈیو انپوٹ مل رہی ہے اس کو یہ نہیں مل رہی تو انپوٹ ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے تو انپوٹ میں چیک کر رہا ہوں اس کے اوپر تو انپوٹ یہاں پر ہم نے چیک کرنی ہے کہاں پر چیک کرنی ہے یہاں سے ان ہو رہا ہے اس کی پلاس کی فرکونسی یہ اس چکہ سے ٹھیک ہے یہاں پہ کمپلیٹ آڈیو بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس کا آؤٹ پوٹ جو ہے یہ اس کا آؤٹ پوٹ ہے یہ کوئلیں ہیں اس کی ان کوئلوں کے اوپر دیکھنا ہے ہم نے تو یہ دیکھ رہا ہے آپ کے اس کا ایمپلیچوٹ پراپر بن نہیں رہا ٹھیک ہے ایمپلیچوٹ اس کا کیوں کہ کیوں نہیں بن رہا اس کی وجہ ہم جانیں گے جبکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ان پوٹ کے اوپر جو ساؤنڈ ہے ہمارا کا وہ بن رہا تھا ٹھیک ہے تو آؤٹ پوٹ کے اوپر اس کا ایمپلیچوٹ دونوں کے اوپر لیفٹ رائٹ دونوں کے اوپر پراپر بن نہیں رہا یہ دیکھیں آپ یہ پراپر نہیں بن رہا ٹھیک ہے اب اس کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے آپ نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے یہاں پر ان پوٹ دیکھا تو ان پوٹ جو پوزیٹیو تھا وہ ہمارے پاس آ رہا ہے آڈیو اسکندرین ہو رہا اور آؤٹ پوٹ کے اوپر پراپر آڈیو ایمپلیچوٹ نہیں بن رہا اتنا صحیح بانا جتنا ہم نے دیکھا بلکل کان لگا کے سننا پڑا ہمیں تو یہ اس کی نیگیٹیو کی جو فرکونسی ہے اس کو میرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اندر جا کے پوزیٹیو مرج ہو جائے گی اور یہاں سے ہو کے پھر آگے سے یہ لیفٹ رائٹ چینل بن جائے گا ٹھیک ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ اگر پوزیٹیو کی فرکونسی آ رہی ہے تو نائنٹی فائی پرسن چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ کی نیگیٹیو کی فرکونسی بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پوزیٹیو کی فرکونسی ہم نے چیک کر لیا وہاں پہ آڈیو بانے آوٹ پوٹ کے اوپر آڈیو جو امپلیچوڈ ہے اس کا ہائی نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ وجہ ہم نے جاننی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو بھی میں اس کا ساؤنڈ اون ہی ہے مائک کریپ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو شور کا ساؤنڈ آ رہا ہے بلکل کان لگا کے سننا اپڑا ہے اب یہ نکے ممبائل کا ساؤنڈ اون ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہاں پر یہ جو اوپر آئیسی لگی رہی ہے میں آپ کو نشاندری کرتا ہوں یہ جو آئیسے لگی رہی ہے یہ آئیو امپلیفائر ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو آئیسی پاور دے رہی ہے وہ یہاں پہ نیچے لگی رہی ہے یہ اس کا پی اے پاور یہاں پہ بنا رہی ہے یہ ٹھیک ہے چھوٹی سی ایک پاور امپلیفائر آئیسی ہے جو تو یہاں پہ بوسٹ وولٹ بنا کے ہمیں دے رہی ہے اس کے ٹھیک ہے اس آئیسی کے لیے تو ابھی اس آئیسی کو میں آپ کو بتاتا ہوں مہی ارکا کے بتاتا ہوں اگر آپ کو بلٹی میلے نظر نہیں بھی آ رہا تو میں آپ کو والٹی چیز مہی ارکا کے بتا دیتا ہوں بول دیتا ہوں ساتھ ٹھیک ہے تاکہ ٹائم ہمارا بج سکے تو میں یہاں پر ابھی ہمارا ساؤنڈ پلے ہے تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں مجھے مل رہا ہے 0.8 وولٹ ٹھیک ہے یعنی 800 ملی وولٹ اور اس آئیسی کا انپوٹ یہ ہے تو یہاں کا میں مل رہا ہے 3.7 وولٹ بیٹری کے جتنے وولٹ مل رہا ہے یہ اس کی بوسٹ کوائل ہے اس کپیسٹر کے اوپر ہمیں ملنے چاہیے تقریباً پانچ وولٹ بوسٹ ہو کر ٹھیک ہے وہ پانچ وولٹ بوسٹ ہو کے جب ملیں گے تو وہ اس کوائل کے ضرور بوسٹ ہونے ہے اور وہ بوسٹ ہو ہوں کہ اس ہماری ایمپلی فائر آئیسی جو ہے اس کے لیے وہ جانے ہے جبکہ یہاں پہ 0.8 وولٹ بن رہا ہے یہاں پہ 0.8 وولٹ کی جگہ یہاں پہ ہمیں پانچ وولٹ ملنا چاہیے تھا پانچ وولٹ نہ ملے کی وجہ یہ آئیسی ہو سکتی ہے اس آئیسی کے اینیبل کدھر ہے وہ اینیبل اس کا اس جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کا یہاں پہ 1.79 اینیبل آ رہا ہے یہاں مل رہا ہے اس کو بھی ان بھی مل رہا ہے اور یہ آؤٹ پوٹ نہیں بنا رہی اس کی کوائل بھی اوکے ہے آؤٹ پوٹ نہ بنانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ آئیسی ہی خراب ہو سکتی ہے فیلال تو یہ ہی نظر آ رہا ہے تو ہم اس آئیسی کو ریپیر کریں گے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ماری پرولم سوال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے مل رہا 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 ہے موسیقی 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 دوستو ویڈیو کنٹینئی کرتے ہیں یہ اس کا پاور بوسٹر تھا اس کے لئے پانچ وڈ یامے بنا کے دے رہا تھا تو یہ ہم نے چینج کر دیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے اس کو بتارا اس کے لیسے سائیڈ والی ایک پین جو ہے وہ اس کی واٹر ڈیمیج یہ ہوئی بھی تھی یا کاربن کی ویسے خراب ہوئی بھی تھی تو دوستو وہ والی جو پین تھی اس کی وہ ایس ڈبیو کی پین تھی وہ اس کا پیسٹر کے ساتھ اٹریج تھی اور وہ ایس ڈبیو کی پین ہیں ایس ڈبیو سے اس کی مطل وجہ سوویچونگتہ ہے وہ سویچنگئی پین تھی اسی سویچین انا پھر정이چنگY اسی انے اورہے سویچنگیں اون کر رہا جانتے کر دل نہیں ہے خ involved سیڈنگی جانت Robo آپ نے بوسٹر بنانے گا تو تو سویچنگ اس کی اون نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہاں بوسٹر hollow نہیں بن رہے ہیں ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی اس کو on کا حش europeav our batter لوٹ ٹھیک ہے تو ابھی موبائل میں نے اس میں اون کر لیا ہے ٹھیک ہے تو موبائل پاور سپلائی سون کیا کیونکہ اس کی بیٹری لو تھی ٹھیک ہے تو چارج کرنے میں ٹائم لگتا تھا ایک پرسنٹ تھی بیٹری تو ابھی یہ ممبائل ہمارا آن ہو رہا ہے آن ہو چکا ہمارا ممبائل اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی میوزک کے اندر اور اس کا جو ساؤنڈ پڑھا تھا اس کو کرتے ہیں پلے یہ ساؤنڈ بند کر دیا اور یہ ساؤنڈ اوپن کر دیا میں پلے کر رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ ممبائل ریپیر کر سکتے ہیں ابھی اس کی اوکروسکوپ کے اوپر چلتے ہوئے کہ یہاں پر فرکونسی دکھاؤں گا کہ پہلے کیا فرکونسی آ رہی تھی اب کیا فرکونسی آ رہی ہے ٹھیک ہے آؤٹپوٹ کے اوپر انپوٹ کے اوپر فرکونسی ٹھیک آ رہی تھی جو آؤٹپوٹ کوئلیں ہیں جو ہماری رنگر کے لیے جا رہی ہیں ان کوئلوں کی فرکونسی آپ چیک رہتا ہوں پہلے کیا فرکونسی آ رہی تھی ابھی ہم جب اس کو وولٹیج ہم نے اس کو بوسٹ وولٹ دے دی ہیں اس کے بعد کیا یہاں پر ہماری فرکونسی کے اندر چینجنگ آئی ہے ٹھیک ہے ادھر اوکروسکوپ کے اوپر ٹھیک ہے میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں میر کر کے ابھی یہاں پہ آپ اوکروسکوپ اس کو پہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو یہ کوئل کو پر آؤٹپوٹ کی کوئل کو پر میں لگا رہا ہوں تو یہاں پہ ابھی فرکونسی دیکھیں گے میں ایک میں لائٹ بند رکے دکھاتا ہوں آپ کو لائٹ کی ریفلیکشن پارڈ یہ اس کو پر یہ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے امپلیچوٹ ہمارا فور پوائنٹ یعنی کہ فائی پور کے دمیان امپلیچوٹ ہمارا بند رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا امپلیچوٹ نیچے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ میں نے اسی کے اندر لکھا ہے اس کی سیٹنگ کو اس ہی ووالٹ کے اندر لکھا ہے ٹھیک ہے تو اب بھی یہ ہمپر فور پوائنٹ ہے اب ادھر اوپر لگا کے چیک رہتا ہوں لہ پوائیٹ چوتھی ہے ہماری سیم ہمارا ساڑھے چاہ سے پانچ وول تک ہمارا امپلیچوٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ایک میں سٹاپ کرتا ہوں اچھا اب دوستو میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس ممبائل کے اوپر جو کسٹمر ہے اس نے اس کی آرڈیو ایمپلی فائر آئی سی بھی چینج لے کے دیکھئی ہے اس سے پرولم سالو نہیں ہوئی تو اس میں ابھی دیکھا تھا ایمپلی چوٹ ابھی اس کا پانچ وولٹ تھا کب آنا پہلے جو ایمپلی چوٹ تھا وہ ملی وولٹ کے اندر بانا تھا کیونکہ اس کو وولٹیج ہی نہیں مل لی تھی اور وہ جو ہمارا بھی ایمپلی چوٹ بن رہا ہے پروپر ایمپلی چوٹ بن رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے ساؤنڈ ہم نے ریپیر کیا ہے اس لسکوپ کی مدد سے ہم بلکل جب ہمیں پرفیکٹ نالیج ہوگی تو ہم بلکل پین پوائنٹ جو ہوتا ہے فال کا وہاں پہ ہم ریپیر کر کے ممبائل کو سالپ کر لیں گے نیچے اس کی آئی سی لگی ہوئی تھی وہ اس کی پاور آئی سی تھی رنگر آئی سی کی پاور آئی سی تھی اس نے رنگر آئی سی کو پانچ وولٹ بوسٹ وولٹ پروائیٹ کرنے تھے جس سے رنگر آئی سی نے آگے ایمپلی چوٹ بنانا تھا اور ایمپلی چوٹ بھی تقریباً وہ پانچ وولٹ کا بنا رہا ہے کچھ رنگر آئی سی ہیں جو ہمیں 3.8 وولٹ سے پانچ وولٹ کا ایمپلی چوٹ دے دیتی ہیں لیکن یہ کچھ آئی سی ہیں کہ جو ایمپلی چوٹ جو ہے ان کو بنانے کے لیے ان کو بوسٹ وولٹی چاہیے ان پوٹ کے اوپر تو جو ان فینکس ٹیکنو کے مارڈلز کے اندر بھی آ رہے ہیں کچھ فارڈ اس طریقے سے آپ ان کے وولٹیج سب سے پہلے چیک کریں وولٹیج میر کریں اگر میں بس اس طرح ابھی کوئی سیٹ آئے گا پہلے پانچ سیٹ ریپیر کی ہیں ان کے فارڈ نکلے ہیں ابھی کوئی سیٹ آئے گا تو کیسے ریپیر کروں گا میں کیا کیا فارڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کے اوپر میں لازمی ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ